بسم اللہ الرحمن الرحیم میں افضال ارشد آپ کے ساتھ حاضر ہوں کون فوڈز کوکنگ چینل کے اوپر جہاں پہ ہم بہت ساری ریسپیز کو ٹرائے کرتے ہیں بناتے ہیں پھر آپ کے ساتھ چیئر کرتے ہیں اور ہم آج اپنے کچن کے اندر موجود ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا چکن نہاری کی ریسپی اصل میں نہاری کی بیستی ہے چکن نہاری بنانا لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیف کو پسند نہیں کرتے یا انہیں بیف ڈاکٹرز منع کرتے ہیں تو اس لیے چکن کو کنزیوم کرنے کی اور ساتھ میں نہاری کھانے کی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے ان کی ہم نلی کی جگہ پہ چکن کی جو چیز استعمال کر رہے ہیں اس میں دو اپشنز ہیں آپ کے پاس آپ اس کی ہڈیاں استعمال کر لیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہوں ادروائیز ہڈیوں سے بہت بہتر چیز جو ہے وہ یہ ہے یہ چکن فیٹس ہیں مطلب پنجے جو مرگی کے جن کو بولا جاتا ہے یہ جو پنجا ہے یہ ایک پورا پاور آوس ہے اس کے اندر آپ کو پروٹین کیلشیم کولیجن اور کارٹیلیج ملتا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی آپ کی باڈی کو بہت زیادہ ضرورت ہے ایج کے اندر آپ تھرٹی تھرٹی فائی سے اوپر ہیں تو سب سے زیادہ جو مسئلہ آجاتا ہے وہ آرثرائٹس ہوتا ہے بیسیکلی جوڑوں کا درد جس کے اندر جو جوڑ ہوتے ہیں ان کے اوپر کارٹیلیج ہوتی ہے مطلب کہ کری ہڈی ایک ہوتی ہے جو کے موومنٹ میں آسانی پیدا کرتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس وجہ سے جوڑوں کا درد پیدا ہوتا ہے تو ان کے اندر کلشیم بھی ہے کارٹیلیج بھی ہے تو جب اس کو ہم کنزیوم کرتے ہیں تو جو جوڑوں کا درد ہے جو آرثرائٹس ہے آپ کا وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اس میں بہت زیادہ مفید ہے یہ سو گرام صرف اگر پنجوں کا سوپ بنا کے آپ کنزیوم کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اٹی نائن ایم جی کلشیم ملتا ہے مطلب کہ وہ آپ کی ڈیلی انٹیک کلشیم کا ٹین پرسنٹ ہے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوا کہ کتنی یہ بہترین چیز ہے میں آپ کو پتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں در میرے پاس اگر تو یہ چکن فیٹ ہے جس کو کلین کیا ہوا ہے اس کے آگے سے جو نیلز ہوتے ہیں ان کو کاٹ دیا گیا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح صاف کر لیا ہے دونوں کے اندر ڈیفرنس اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیفرنس ہے کہ اس کے اوپر سکن اور سکیلز ہیں ابلتا ہوا پانی اس کے اندر اس پنجے کو ہم نے صرف اور صرف چھے سیکنڈ کے لیے رکھنا ہے ورنہ کیا ہوگا کہ سکن کے ساتھ اس کے نیچے جو یہ سخت ماس ہے وہ بھی اترنا شروع ہو جائے گا ایک دو تین چار پانچ چھے یہ دیکھیں ایک کپڑا لے لیں کوئی اور اس کی مدد سے اس کو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے پکڑ کے کھینچنا ہے تو یہ سکن جو ہے وہ الگ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں اس طرح تو یہ ہمارے پاس وائٹ جو ہے پورا پنجہ نکل آئے گا نیچے سے کلیننگ ہماری ہو گئی ہے تو بڑے اچھے اور بالکل وائٹ جو ہیں یہ ہمارے پنجے بیسک چیز ہے کہ ہم نے ہڈیوں کا جو شوربہ یا اس کو کہہ لیں کہ اس کی یخنی نکال نہیں ہوتی ہے جس کے اندر پوری نیہاری پکتی ہے پھر ہمیں ایک اوثنٹک ٹیس ملتا ہے تو اسی طرف ہمارا یہ پہلا سٹیپ ہے اس کے اندر میں آئل ڈالوں گا یہ جو ہمارے پنجے ہیں یہ میں ڈال رہا ہوں اس کے اندر ان کو ہلکا براون ہونے تک ہم نے پکانا ہے تو تھوڑا سا ان کو پکانے کے بعد ان کے اندر ہم نے تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر لہسن کا شامل کرنا ہے اوثنٹک نیہاری ہوتی ہے اس کے اندر پسے ہوئے مسائلے بہت کم جاتے ہیں ہم ہر چیز کا یخنی نکالتے ہیں اس کا جو سمجھ لیں کہ جوسیز ہیں ان کو نکال کے ان فلیورز کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک پوٹلی بنانی پڑے گی جو اس کے اندر جائے گی اور دو چار مسائلے اس کے اندر اور جائیں گے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس پوٹلی کو ہم نے تیار کرنا ہے یہ جو ہے ململ کا کپڑا ہے آپ کارٹن لون کوئی بھی کپڑا لے لیں جس کے اندر ایزی لی پانی ابزورب ہو سکے اور نکل بھی سکے اور اس کے اندر ہم سوٹ کے ٹکڑے شامل کریں گے یہ سوکھیوں یہ ادرک ہوتی ہے جس کو سکھایا جاتا ہے اور یہ بہترین فلیور کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کا جو فلیور ہے وہ تیز یا پنجن نہیں ہوتا فریش ادرک کی طرح بادیان کے پھول شامل کرنے ہیں یہ جو پھول ہیں یہ آپ دو سے زیادہ اس کے اندر نہ شامل کریں بلکہ دو سے بھی کم شامل کریں تقریباً یہ ڈیڑھ پھول بنتا ہے کیونکہ جو بادیان ہوتا ہے اس کی خوشبو اور اس کا فلیور بہت تیز ہوتا ہے وہ سونف ہم نے شامل کرنی ہے اور سونف کی کونٹیٹی جو ہے وہ آپ نے تقریباً پانچ ٹی سپون رکھنے ہے یہ ٹی سپون ہے میرے پاس ایک دو اچھی کوالٹی کا مسالے جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی اچھی یخنی بنانے کے لئے استعمال ہونے چاہیے اس کے اندر جو ہے پانچ ٹی سپون ہی میں سوکھا دنیا شامل کر رہا ہوں یہ وہ بیسک مسالے ہیں جو کسی بھی قسم کی یخنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو انہی کو ہم استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر پکائیں گے اور یہ دیکھیں ادھر میں نے صرف ایسے چھوٹے چھوٹے تین چار ٹکڑے ہیں اور یہ ایک بڑا ٹکڑا ہے اس کو اس کے اندر شامل کیا ہے تو دارچینی بھی آپ نے کونٹی کے اندر زیادہ نہیں رکھنی اس کے اندر تین سے چار صرف ہم اس کے اندر لانگ ڈالیں گے کیونکہ یخنی کے اندر تیز پتوں کا بڑا اچھا فلیور آتا ہے اس کو باندھ کے میں اس کے اندر شامل کروں گا تو لہسل جب اس طرح براؤن ہونے لگے اور پنجے بھی جو ہیں وہ ہلکے ہلکے براؤنش شکل میں آ جائیں تو اس کے اندر آپ نے یہ پوٹلی شامل کر دینا ہے اب اس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے پانی اور وہ بڑے سائز کے اگر آپ کے پاس چھوٹے ہوں تو تین پیاز آپ نے اس کے اندر شامل کرنے ہیں تو ان کو جو ہے ادھر ہم پکنے دیں گے دس سے بارہ منٹ اوبالہ آنے لگے تو اس کے اندر آپ نے دو ٹی سپون نمک کے شامل کرنا ہے حلدی سے نہاری کو جو اس کا اپنا ایک اوثنٹک کلر ہوتا ہے وہ ایک اچھی حلدی سے ملے گا ایک ٹی سپون بھر کے اس کے اندر حلدی کا شامل کریں اور اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کی آگ بلکل سلو کر دینی ہے دھکن لگا کے اس کو پکنے دینا ہے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اتنی دیر میں آپ کو چکن کے بارے میں بتا دوں کہ ہم چکن کون سا استعمال کر رہے ہیں میرے پاس ٹوٹل تقریباً دو کلو چکن ہے جس میں سے ایک یہ پوری مرگی ہے یہ دکھیں یہ ہول چکن ہے اس کو ہم اسی طرح اندر شامل کریں گے یہ بڑا زبردست پکے فل ٹینڈر ہو کے ہمارے پاس آئے گا اور دوسرے نمبر پہ تقریباً اس کے ساتھ یہ تھائی کی پیسیز ہیں جس کے اندر ہڈیاں اسی طرح ہیں ان کو شامل کریں گے تو یہ بڑی جوسی پکتی ہیں اس نے ہاری کے اندر تو اسی کو ہم استعمال کریں گے اب یہ جو چکن ہے نا یہ کیونکہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا اس کے اندر پکے گا اس لیے یہ اتنا گل جائے گا کہ ہڈیاں اس کی خود بخود اتر کے یہ پورا اندر بکھر جائے گا ایک ٹکڑا اس طرح آپ دھاگے کا لے لیں اسی سے ہم اس کو باندھیں گے کرنا آپ نے کیا ہے کہ اس دھاگے کو ادھر آپ نے نیچے لے آنا ہے اس کے بالکل نیچے ادھر اور آگے کرنے کے بعد یہ جو ونگز ہیں ان کے اندر سے اس دھاگے کو آپ نے آگے لے کے آنا ہے اور اس گردن کو ادھر اوپر کر لینا ہے اور ادھر ایک یہ سینے کے آگے سے اس کو ادھر آپ باندھیں گے اب جو ہے اسی طرح اس کو ہم نے پیچھے لے کے آنا ہے یہ سینے کی اطراف میں اور ونگز کو اس دھاگے کے آپ نے اندر رکھنا ہے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے اور یہ جو اس کی پیلویس ہے اس کے نیچے سے ہم نے دھاگے کو اس طرح کر لینا ہے اب اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ کچھ کنڈیشن ہے اس کی یہ دیکھیں ادھر دھاگا جو ہے وہ ہم نے رکھ کے اس کو ٹائٹ کیا ہوا ہے جو ہے اس کو ہم نے یہ جو لیگز ہیں اس کی ان کی اطراف سے ادھر پیچھے لے کے آنا ہے دونوں سائٹ سے تو یہ جو ہے کچھ اس طرح کی کنڈیشن بن جائے گی یہ دیکھیں پورا چکن جو ہے وہ اس طرح ٹائے ہو جائے گا یہ دیکھیں اب جو ہے اس کو ٹائٹ کر کے میں ادھر باندھ دوں گا پھر جو ہے آپ کو ایک دفعہ ڈیٹیل سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے کیا یہ ہے کہ پہلے جو ہے ایک جو ہمارا یہ دیکھیں ادھر گردن کو ہم نے ادھر رکا ہوا ہے سینے کو پکڑا ہے ادھر سے جو ونگز ہیں ان کو دھاگے کے اندر لیا ہے اور یہ جو لیگز ہیں کیونکہ ادھر سے جب پکنے کے بعد لیگز بکھر جاتی ہیں ان کو لیگز کو ادھر رکھا ہے اور ایک جو ہے دھاگا ہم جو ہے ان ٹانگوں کو ادھر باندھ دیں گے صرف سیفٹی کے لیے کہ سلو کک جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر جو اس کے میٹ کے فائبرز ہوتے ہیں وہ بلکل ٹوٹ جاتے ہیں مطلب کمزور ہو جاتے ہیں اور جو ٹینڈنز ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اگر میں ادھر ایک ٹانگ سے پکڑوں گا تو پورے کا پورا چکن نیچے نکل جائے گا ڈیڑھ گھنٹا گزر چکا ہے اور اس کے اندر سے جتنا اس کا زبردست طریقے سے پورے سوپس ہیں اور یہ خنی پوری اس کی نکل چکی ہے اور یہ گاڑی بھی ہو چکی ہے کافی یہ دیکھیں یہ بلکل اب ادھر گل چکے ہیں ایسے ٹینڈر اگر آپ ان کو کھانا چاہیں تو یہ زبردست کھانے کے لیے ان کو رکھیں آپ اور ان کو انجوائے کریں اسی طرح کیونکہ یہ نہاری کے ساتھ نہ تو سرونگ میں جائیں گے نہ جو ہے ان کو آپ اندر چھوڑیں گے کیونکہ یہ پھر کوئی اور ڈش پاند دیا ہمیں اس کا سوپ چاہیے تھا صرف یہ وہ پیاز ہے جو ہم نے ڈالی تھی اس کو بھی نکال لینا ہے اندر نہیں چھوڑنا یہ سوف باقی جو گرم مسائلے تھے وہ نکال دی ہیں ان کے اندر کوئی فلیور نہیں ہے ان کو ڈسکارڈ کر دیں وہ چکن ہے اس کو جو ہے میں کیا کروں گا اس کے اندر ادھر شامل کر دوں گا تو یہ اس کے اندر پکے گا اور باقی جو ہے اس کے اندر یہ ہماری تھائی کی بڑی بڑی بوٹیاں یہ اسی طرح اس کے اندر ہم نے شامل کر دیں تو ادھر دیکھیں اس کو بوائل آرہا ہے اب اس کی آنچ ہم نے سلو کرنی ہے اور ایک کام اور کرنا ہے کہ میں نے اس کو الٹا کر دیا چکن کیونکہ اس کی لگز اور جو سینہ تھا وہ اوپر تھوڑا سا پانی سے باہر رہ 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 رہا تھا کہ آنچ اتنی سلو کر دینی ہے کہ اس کے پیندے کے ساتھ ٹچ بھی نہ ہو مطلب بلکل قریب قریب رہے وہ ہر چولے کا اپنا حساب ہوتا ہے تو اس کا بڑا ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ کی آگ اس کے پیندے سے تھوڑی نیچے رہے تو وہ سلو فلم دم والی آنچ آپ اس کو بول سکتے ہیں انتظار کرنا پڑے گا لیکن یہ انتظار پے آف کرے گا انشاءاللہ زبردست اس کو میں کہیں پہ بھی ٹچ کروں تو ایزی لی بڑی ایزی لی یہ ٹوٹ رہا ہے اور یخنی ہماری بہترین جو ہے وہ پکری ہے اس کے اندر میں پانچ ٹی سپون لال میرچ کے شامل کروں گا تو یہ لال میرچ جو ہے اب جو ہے اس نیاری کے اندر جو نیاری والا کلر ہے وہ آئے گا اس لال میرچ کی وجہ سے تو اس کو تھوڑا سا آپ ہلا دیں اور اس کو ادھر پکنے دیں تقریباً آدھا گھنٹہ ادروائیز اس کے اندر کچھی میرچ کا ذائقہ آئے گا اس کو پکتے ہوئے اور تقریباً آدھا گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا اور اس کے اوپر یہ آئل آ جکا ہے تو اس آئل کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ادھر سے الگ کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا اور یہ چکن کو ہم نے اس ٹائم باہر نکال لینا ہے کیونکہ چکن بہت زیادہ گل چکا ہے لیکن ابھی ہماری نیاری تیار نہیں ہوئی اس چکن کو ہم نے باہر نکالنا ہے لیکن بہت پیار سے ٹوٹے نہ یہ ورنہ یہ بکھر جائے گا سارا اب ادھر دیکھیں تو کونٹیٹی کافی زیادہ ریڈیوز ہو چکی ہے اور نیاری ہماری اسی طرح کافی گاڑی ہے لیکن اس کے اندر ہم آٹا شامل کرتے ہیں تھوڑی سی نیاری کی ہسٹری کے بارے میں بات کر لیں اگر نیاری جیسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نیار مو کھائی جانے والے ڈش پرانے دور میں جب لوگ مزدوری کے لیے دور دور جایا کرتے تھے اور انہیں صبح کے کھانے کے علاوہ دن کے ٹائم پر کھانا کھانے میں مشکل آتی تھی مطلب کھانا ملتا نہیں تھا تو انہوں نے کرتے کراتے ایک ڈش جو ہے اس کو بنایا جس کے اندر ہی آٹے کو شامل کر دیا جاتا تھا اور اس کے اندر سخت گوش شامل کیا جاتا تھا جو کہ بیف کا ہوتا تھا چکن تو یہ ایسے لوگ اپنے شوق کے لیے بناتے ہیں لیکن اصل جو نیاری ہے وہ سخت گوش اور وہ بھی بیف کا اس سے بنتی ہے پرائم کٹس اس کے اندر استعمال نہیں ہوتے تو اس کو جو ہے گھنٹوں پکایا جاتا تھا پوری رات اور آٹے کو شامل کر کے ایک ڈش بنائی گئی جو کہ روٹی اور سالن کی دونوں کی مکسر تھا اگر کوئی کھائے اس کو پیٹ بھرکے تو اس کا پورا دن گزر جاتا تھا اتنی انرجی اسے انہیں مل جاتی ہے تو یہ آٹے ہے میرے باس ایک کپ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے ہوئے اس کو ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں آٹے کو میں نے مکس کر لیا ہے اور یہ بالکل اس کو پتلا کر لیا ہے اور اچھی طرح مکس کر لیا ہے لمس نہیں ہونے چاہیے میں نے چکن اندر سے ریموو کر لیا ہے کیونکہ جب ہم آٹا شامل کرتے ہیں تو ہمیں ہلانا پڑتا ہے بار بار تو اس ٹائم پہ جو چکن ہے یا بیف ہوگا وہ پورا بکھر جائے گا اس لئے جو ہے اس کے اندر سے ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس ٹائم پہ بالکل تیار ہوتا ہے یہ اب جو ہے اس کو ہم نے شامل کرنا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آئل ابھی بھی اس کے اوپر اور آر ہے تو اس کو جو ہے آپ اور نتھار سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر ہی چھوڑ دوں گا اس کو کیونکہ ایٹ دی اینڈ یہ نہاری کے اوپر ہی آئے گا تو اب جو ہے آپ نے اس طرح چمچہ ہلانا ہے اور تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے اس آٹے کو شامل کرنا ہے نہیں تو اس کے اندر لمپس بنیں گے ایک گاڑا پن ابھی سے آ گیا لیکن جو ہے اس کے اندر اس ہی ٹائم پہ اتنا گاڑا پن نہیں آتا مطلب آٹا شامل کرتے ہی یہ گاڑی نہیں ہوگی اس کو پکانا بڑے گا تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو اب ہم پکائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو نہاری جو ہے اس کی لائف بڑھے گی اگر آٹا کچھا رہ جائے گا تو وہ کھٹی ہو جائے گی اس پیپلی کے پاوڈر کو ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو جو ہے تقریباً اور چالیس منٹ ہم نے پکانا ہے تو یہ پیپلی کا پاوڈر اس کے اندر میں اس پوائنٹ پہ شامل کروں گا آپ کو ویسے اندازہ ہو رہا ہوگا اس کے ٹوٹے ہوئے حصوں سے اور ادھر سے دیکھیں تو یہ دیکھیں بلکل الگ ہو رہا ہے زیادہ اس کو میں نہیں چھیڑوں گا یہ ٹوٹ جائے گا سارا اور ادھر تھائیاں جو ہم نے اس کے اندر ڈالی تھی وہ دیکھیں بلکل سوفٹ اب کہ ہم کیا کریں گے یہ تھائیاں لے کے ادھر دیکھیں تو ہماری جو نہاری ہے اس کے اوپر بھی ہلکا ہلکا آئل آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ جو آپ نے ابھی لیئر دیکھی ہے یہ وہ جیلیٹن ہے جو کہ یہ چکن کی ہم نے جخنی بنائی تھی اس کے اندر سے نکلی ہے یہ چکن ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ لیں جی اس کو جو ہے اب ادھر 20 سے 25 منٹ کک کرنا ہے ہم نے اور ہماری نہاری زبردست تیار ہے ہلکی آنچ پہ فلیم اس کا میں کر دوں گا ابھی بند اور یہ دیکھیں جی اس کو سرف کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس چکن کو اس کے اوپر ڈالتے ہیں آپ دیکھیں کتنا سوفٹ اور ٹینڈر چکن ہے اس کو میں ادھر سے اٹھا کے اس کے اندر ڈالتا ہوں ہڈی ہم اس کی نکال دیں گے اور یہ جو بونلس چکن ہے اس کو اس کے اندر ہم شامل کریں گے اگر سینہ آپ ڈالنا چاہیں تو یہ دیکھیں سینہ بھی اتنا ہی ٹینڈر ہے یہ لیں اور اس کو اس کے اندر آپ ڈالیں اور اس کے اوپر جو ہے اب تری یہ دیکھیں تو یہ ہماری زبردست چکن نہاری تیار ہے اس کو آپ دیکھیں زبردست پکی ہوئی ہے چکن جو ہے بہترین گلا ہوا تری ہم نے اوپر ڈال دیا ہے کلر بہترین آیا ہوا ہے تو جی انشاءاللہ کسی اور ریسپی کے ساتھ آپ سے ضرور ملقات ہوگی اس نہاری کو انجوائے کریں انشاءاللہ بیف نہاری میں جلدہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ